اسلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے چار ایسے طریقوں کے بارے میں جن سے آپ ترکی میں سیٹل ہو سکتے ہیں اور اپنی فیملی بھی بلا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں ان چار طریقوں کے بارے میں بتائیں جن سے ترکی میں سیٹل ہوا جا سکتا ہے جی کلیم اللہ یہ ویڈیو جو ہے ایسے لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے جا رہی ہے جی سر جو پاکستانی بھائی تورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کے اوپر آر ایڈی ترکی میں ہیں جی سر اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سال کے بعد ترکی جو ہے ریزیڈنس پرمٹ کو رینیو نہیں کرتا ٹوریزم پرپس کے لئے اب دوہزار انیس میں اس نے قانون بدل دیا تو اب ایسے بہت سے لوگ جو آر ایڈی ترکی میں ہیں ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پر ہیں اور اگر وہ اپنا ریزیڈنس پرمٹ کی کیٹیگری چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ٹورسٹک سے وہ دوسرے کسی ریزیڈنس پرمٹ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کون کون سے طریقے سب سے پہلے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پانچ سے چھے ڈیفرنٹ ٹائپس کا ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے ایک تو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہے جو صرف ٹورسٹ کے لئے یوز ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ اور تیسرا ہوتا ہے بزنس ریزیڈنس پرمٹ اور چوتھا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کر کے آپ جو ریزیڈنس پرمٹ لیتے ہیں اور پانچوں اسی طرح سے آپ لیتے ہیں یہ جو جاب آپ کو جاب آفر ملتی ہے تو اس پر ورک پرمٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ کسی یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ لے کر سٹڈی کے حوالے سے جو پرمٹ لیتے ہیں سٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے تو آپ جو زیادہ سے زیادہ دو قسم کے ریزیڈنس پرمٹ آپ اپلائے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے ایک تو بزنس ریزیڈنس پرمٹ ہے اور دوسرا پروپرٹی ریزیڈنس پرمٹ ہے اور اگر تیسرا لکی لیے آپ جاب کر لیتے ہیں تو وہ جاب کے حوالے سے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ جو ورک پرمٹ ہے اور یہ اسی طرح سے ورکر ریزیڈنس پرمٹ ہے بزنس ریزیڈنس پرمٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو طرح کا بزنس بہت اہم ہوتا ہے ایک تو سول پروپرائیٹرشپ ہے اور اس کے لیے جو ہے کیپیٹر ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹرکش لا میں نہیں ہے یعنی کہ سول پروپرائیٹرشپ جو ریزیڈ کرواتا ہے اس کو کسی بھی طرح کے کیپیٹر نہیں چاہیے ہوتا تو اگر آپ سول پروپرائیٹرشپ ریزیڈ کرواتے ہیں تو یہ بزنس آپ کے نام پر بھی ہو سکتا اور بعد میں اگر آپ کا بزنس گروہ کرتا ہے تو آپ اسے چینج کروا سکتے ہیں لیمٹڈ لائیبیلٹی میں لیکن ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ لیمٹڈ لائیبیلٹی کمپنی ریجیسٹر کرویں اس کا دس ہزار ٹرکش لیرہ منیمم کیپیٹر ہے اور یہ تقریباً پندرہ سو سولہ سو ڈالر بنتا ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے آپ لیمٹڈ لائیبیلٹی کمپنی ریجیسٹر کرویں اور اس کا جو ہے صرف آپ کو شروع میں ٹونٹی فائی پرسنٹ پے کرنا پڑتا ہے اگر سولہ سو ڈالر ہے تو چار سو ڈالر آپ کو پیڈ اپ کیپیٹل پے کرنا پڑے گا اور باقی آپ کا آفس اڈریس ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ہے اسی طرح سے آپ اکاؤنٹ کی فیس اور لائیر ایک اکاؤنٹ آپ رکھیں گے اور لائیر رکھیں گے اور آپ اپنی کمپنی ریجیسٹر کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ ٹرکی میں ایک کمپنی کے مالک ہیں آنر ہیں تو اس لیے آپ کو بزنس ریزیڈنس پرمٹ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کمپنی ریجیسٹر کروا کر ایک سال کا بزنس ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں جی سر سر میں اسی لیمٹیڈ لائیویلٹی کمپنی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے چاہوں گا کہ کیا اس میں کوئی پیکیج ہے جس میں جو ہمارے بھائی یوز کر سکیں آپ کی کمپنی کا کوئی پیکیج جی بلکل ہم نے رننگ بزنس میں ایک پیکیج دیا ہے اس کی ڈیٹیل ہم دوسری ویڈیو میں بتا چکے ہیں لیکن میں شارٹ ڈیٹیل یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک سال کا آفیس کا رنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ ورکر کی سیلریز اور اکاؤنٹنٹ کی فی اور اس کے ساتھ لائر کی فی اور گورنمنٹ کے ٹیکس اور گورنمنٹ کی فیسے اور سارے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن یہ سب کچھ ڈال کے ہم آپ کو ایز ای ڈیریکٹر کمپنی میں لیتے ہیں اور آپ کو آپ کی وائف کو اور ایک بچے کو تین لوگوں کو ہم ریزیڈنس پرمٹ دیتے ہیں جی سار تو اس کا جو ٹوٹل پیکج ہے جس میں پانچ ورکر کی سیلری بھی شامل ہے جس میں ایک سال کا آفیس کا رنٹ بھی شامل ہے جس میں گورنمنٹ کی فیسے بھی شامل ہے ٹیکس بھی شامل ہے سب کچھ ہے لائر اور آکاؤنٹنٹ کے پیسے اور ہمارے سروس چارجز بھی اے تو زی وہ صرف چار ہزار ڈالر میں ہم پیکج دے رہے ہیں جی سار تو اگر آپ رینیو کروانا چاہتے ہیں اپنا ریزیڈنس پرمٹ بزنس کی بیس پر تو آپ رننگ بزنس میں ایز ای ڈیریکٹر ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں صرف چار ہزار ڈالر میں ہم آپ کو یہ پوری سروس اور فل پیکج دے رہے ہیں آپ کو بزنس ریزیڈنس پرمٹ ملے گا جس کی بیس پر آپ اپنی فیملی کو بھی ٹرکی میں بلا سکتے ہیں زبردست سر سر تیسرا جو ہے کمپنی بنانے کا طریقہ کار ریزیڈنس پرمٹ لینے کا طریقہ کار وہ بتا دیں دیکھیں تیسرا میں بات کر رہا تھا پروپرٹی ریزیڈنس پرمٹ جی سر اگر آپ ٹرکی میں پروپرٹی بائے کرتے ہیں استمبول کے علاوہ کسی اور شہر میں بائے کرتے ہیں تقریباً چالیس سے پچاس ڈیفرنٹ سٹی ہیں اور جن کے آبادی پانچ لاکھ سے زیادہ جی سر تو آپ ایسے شہروں میں بیس ہزار ڈالر کا گھر خرید کر آپ اپنی فیملی کو بھی اور خود اپنے لیے دو بچے جو دو یا دو سے زیادہ بچے جو اٹھارہ سال سے کام ہیں جی سر ان کا پروپرٹی ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر اور ہر سال وہ رنیو ہوتا رہتا ہے پانچ سال کے بعد آپ اور آپ کی فیملی ترکش نیشنل بن جاتے ہیں صحیح ہے سر یہ دوسری آپشن بہت اچھی ہے اور اگر آپ سکیلڈ ہیں آپ کے پاس کسی کسی ایٹی سے ریلیٹڈ سکیل ہیں ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی منیجمنٹ ہے یا انگلیش ٹیچر ہیں یا کوئی ایسی سکیل ہے جو دوسری لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس بیس پر آپ کو جاب بھی مل سکتی ہے تو آپ ورک پرمٹ دے سکتے ہیں بلکل صحیح ہے سر تو یہ جو تین مثلا ایک بزنس ہے جو ہم نے بتایا کہ چار ہزار ڈالر میں ہم بھی دے رہے ہیں پیکج اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم سے لے سکتے ہیں اس میں سارا کچھ ہیٹو زیڈ ہر چیز شامل ہے کوئی ہیڈن کاؤس نہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں تو آپ خود بھی کمپنی ریجسٹر کروا کر لیمٹیڈ لائیبیلٹی کمپنی ریجسٹر کروا کر بزنس آنور ہونے کے ناتے آپ بزنس ریجنس پرمٹ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے بعد پیسے ہیں تو بیس ہزار ڈالر کا گھر خرید لیں اور گھر پر آپ پر آپ پرپرٹی ریجنس پرمٹ اپلائے کر لیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ جوب ڈون لیں اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے تو آپ کو سپانسر کر دے کمپنی جوب مل جائے تو اس بیس پر بھی آپ کو ریجنس پرمٹ مل سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے اور اگر آپ کی عمر تیس پینتیس سال سے کم ہے تو آپ کسی سٹوڈنٹ کورس میں یعنی شارٹ لینگویج کورس میں جو چھ ماہ یا چھ ماہ سے زیادہ کا ہو نو مہینے کا یا ایک سال کا وہاں پر داخلہ لے کر اپنے جو ہے ٹورسٹی ریجنس پرمٹ کو سٹڈی ریجنس پرمٹ میں بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں یہ بھی پوسیبیلٹی ہے اس میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ پوسیبیلٹی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو چار طریقے جو ہم نے آپ کو بتائے سب سے پہلا طریقہ تھا کہ آپ اپنا سول پروپرائٹر شپ بھی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس بیس پر آپ بزنس ریجنس پرمٹ اپلائے کر سکتے ہیں دوسرا تھا لیمٹڈ لائیبیلٹی کمپنی ریجسٹر کروا کر آپ اس بیس پر بھی بزنس ریجنس پرمٹ اپلائے کر سکتے ہیں دوسرا تھا کہ آپ گھر لے کر پروپرٹی خرید کر جو پندرہ ہزار ڈالر کی ہو سکتی ہے بیس ہزار ڈالر کی ہو سکتی ہے اس بیس پر بھی آپ ریجنس پرمٹ لے سکتے ہیں چوتھا تھا کہ آپ جوب ڈھونڈ کر جو ہے اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو اس پر بھی آپ ریجنس پرمٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایک بونس طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی شارٹ کورس لینگویج کورس میں یا کسی ٹیکنیکل کورس میں جو چھ ماہ یا نو ماہ یا ایک سال کا ہو اس میں کالج میں یا یونیورسٹی میں داخلہ لے کر ایز ایسٹوڈنٹ آپ سٹڈی ریجنس پرمٹ بھی لے سکتے ہیں یہ سارے طریقے ہیں آپ جس پر سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں ٹرکی میں اور کام بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کے باس ریجنس پرمٹ آتا ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں اپنے پاس جی سر بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت قیمتی معلومات دی ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے پروپرٹی ریجنس پرمٹ کے بارے میں بات کی ہے تو کم سے کم کتنی پروپرٹی پر آپ ریجنس پرمٹ لے سکتے ہیں جی دیکھیں اس میں کم سے کم کیونکہ لیمٹ نہیں ہے یہ لیمٹ ہے کہ کم سے کم ایک کمرے کا گھر ہونا چاہیے ایک کمرے کا جس میں ایک بندہ رہ سکے چاہے وہ جتنے کا بھی ہوئی چاہے وہ پانچ ہزار ڈالر کا ہے چاہے وہ دس ہزار ڈالر کا ہے چاہے وہ بیس ہزار ڈالر کا ہے بلکل ٹھیک ہے سر تو ترکیش گورنمنٹ نے اس کی کوئی لیمٹ سیٹ نہیں کی کہ کم سے کم اتنے کا ہونا چاہیے صحیح ہے سر لیکن بات یہ ہے کہ ترکی میں استمبول میں پروپرٹی تیس ہزار چالیس ہزار ڈالر سے کم کی ہے ہی نہیں ایسا یہ سر لیکن آپ استمبول سے ہٹ کر دوسرے شہروں میں جب جاتے ہیں تو آپ کو بیس ہزار ڈالر میں بھی ایک اپارٹمنٹ جو ہے مل جاتا ہے ایک کمرے والا جی سر تو آپ دوسرے شہروں میں پروپرٹی لیں چالیس سے پچاس دوسرے شہر ہیں آپ وہاں پر پروپرٹی لیں اور پروپرٹی لے کر ریزیڈنس پرمٹ لیں آپ اور اس کے بعد جب آپ سیٹل ہو جاتے ہیں تو آپ استمبول میں بھی پروپرٹی پرچیز کر لیں بلکل ٹھیک ہے سر ایسا ہی ہے چیز یہ ہے کہ ٹرکی کے اندر آپ دوسرے شہروں میں کونیا ہے اسی طرح ازمیر ہے برسہ ہے دینیزلی ہے اس کے سیمسن ہے اسی طرح سے ٹراب زون ہے آنکرہ کے قریب جو ہے دوسرے شہر ہیں کارز ہے تو ایسے بہت سے شہر ہیں اور استمبول کے سراؤنڈنگ میں بھی تقریباً دس بارہ ایسے شہر ہیں اس کی شہر ہیں برسہ ہے اور دوسرے شہر ہیں تو آپ وہاں پر پروپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں جو سستی ہے بیس ہزار ڈالر اٹھارہ ہزار ڈالر میں آپ کو ایک کمرے کا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے اور اس بیس پر آپ اپنی فیملی کا اور اپنا پروپرٹی ریزیڈنس پرمٹ اپلائے کر سکتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہو گیا تو سر جس طرح آپ نے سٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمٹ کی بات کی تھی تو کیا وہ کرنے کے بعد جوب مل جاتی ہے آسانی سے دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں ترکی کے اندر وہ انسکیلڈ ہیں اور جیسے شام سے بہت سے مہاجر ہے اسی طرح سے پاکستان سے بہت سے لوگ جاتے ہیں جو بورڈر کراسنگ کر کے اور دوسرے راستوں سے ایسا ہی ہے سر تو انسکیلڈ لیبر ترکی میں بہت ہے اگر آپ سکیلڈ ہیں آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہے کوئی سرٹیفکیٹ ہے کوئی سکیل ہے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں انگلیش لینگویج ٹیچر ہیں یا آپ اکاؤنٹ ہیں یا آپ لائر ہیں یا آپ کے پاس مطلب کوئی کاریگر ہے کسی چیز کے ویلڈر ہیں یا سپوز کریں کہ آپ اے سی فریجوں کے کاریگر ہیں یا آپ ٹیکنیشن ہیں یا الیکٹریشن ہیں یعنی کوئی نہ کوئی سکیل ہے آپ کے ہاتھ میں تو آپ کو لینگویج بیریئر ہوتے ہوئے بھی جوب مل جاتی بلکل صحیح ہے سر آپ کو پھر وہ ٹاسک دے جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر دو تو آپ وہ کام کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہے کہ سکلڈ بندے کے لیے جوب ایشو نہیں ہے جی سر انسکلڈ بندے کے لیے جوب پرابلم ہے بلکل صحیح ہے سر ماشاءاللہ آپ نے بہت قیمتی معلومات سے اگاہ کیا جس سے ہمارے بھائی بہت زیادہ فائدہ حصل کر سکتے ہیں بہت شکر میں آپ کا بڑا شکر گذار ہوں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ